السلام علیکم میں ہوں فیضان سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں بھوم آن لائیو اور بھوم آن لائیو آج سے میری آپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے اتنے دنوں بعد امید ہے آپ تو سب ٹھیک ہوں گے اور عید بیچ میں گزری ہے آئی ہوپ آپ لوگ کی عید اچھی گزری ہوگی اپنی فیملی سے ساتھ گزری ہوگی فیسٹیویٹی کا ایک منظر ہوتا ہے عید پہ مزے مزے کی کھانے کی چیزیں گھروں میں بن رہی ہوتی ہیں فیملی گیٹ ٹوگیڈرز ہو رہے ہوتے ہیں ریلٹیوز آ رہے ہوتے ہیں بچوں کی عیدی خاص طور پہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہم بڑوں کے لیے اور اس عید پہ تو باقی مجھے تو لوٹ لیا گیا ہے بچوں کی طرف سے تو آج کا شو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ لائیو ہے اور ہمیشہ کی طرح آپ کو پتا ہے کہ فیضان جب بھی آتا ہے تو ایک بڑا مزددار اور بڑے ٹیلنٹڈ گیس لے کے آتا ہے اور آج بھی ہمارے ساتھ شو پہ موجود ہیں ایک بہت ہی سوپر ٹیلنٹڈ بینڈ جس کا نام میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑی سی دیر کے بعد اور چونکہ میں نے بھی آپ کو ذکر کیا اور ابھی آپ کو بتایا کہ آج کا شو لائیو شو ہے تو آپ بھی شو کا پارٹ بن سکتے ہیں اور اس کے لیے کرنا صرف اتنا سا ہے کہ اپنی سکرین پہ فلیش ہونے والے واتس اپ نمبر اور ہمارے فیس بوک پیج پہ جا کے آپ کوسٹن کر سکتے ہیں اور وہ ساری باتیں پوچھ سکتے ہیں اپنے فیورٹ آرٹس سے جنہیں آج ہمیں بوم آن لائیو کے سیٹ پہ جوائن کی ہے تو بتاؤں گا لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا اپنی چائے اپنی کافی اپنے سناکس اپنے سامنے رکھ لیجئے اور ٹی وی ریموٹ کو دور رکھ لیجئے کیونکہ بوم آن لائیو پہ آج بہت فن ہونے والا ہے اور بہت مزہ آنے والا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم باک تو بوم آن لائیو بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں وہ بہت ہی زیادہ ٹیلنٹیڈ ہیں اور اگر آپ سوشل میڈیا کے ایویڈ یوزر ہیں تو آپ نے ان کو بلکل بھی مس نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ آج سیٹ پہ موجود ہیں بہت ہی ملوڈیوز بہت ہی ٹیلنٹیڈ ایف ایم گروز کیسے ہیں ویلکل ٹھیک آپ سنائے گا بلکل ٹھیک ہے ایک بہت ہی ملکے ہمارے شو کے لیے ایے نو کہ آپ لوگ جاپ کرتے ہیں اور ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے اور پھر آپ کو گیٹوے بھی تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے لالا بڑے اچھے تھے سلام دوچیو ان سے پہلے آپ کو یہ بتایا چلوں ویورس کے ایف ایم گروز میں ہمارے ساتھ راجہ فیروز اور موچی حبیوی ہیں اور سب سے پہلے ان سے سوال یہ پوچھیں گے کہ fm gurus یہ نام یہ formation بالکل initial level پہ ہوتی ہے یہ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے اور اس کے پیچھے کیا thought تھی fm gurus کے fm gurus basically it was an idea جو کہ کمج میں بیٹھے بنا تھا ہمارے تو muslim and i go back almost nine years تو نو سال سے جس لوگ جانتے ہیں and we've been off and on doing music together لیکن کبھی بھی پروپرلی اس کو طریقے سے کیا نہیں کسی طریقے سے نہ کیا تو ہمارے ایک بڑا اچھا دوست ہے عمر وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا اگزن تو he was constantly nagging اور ہمارے پیچھے پڑھا ہوا تھا یا کچھ کرو فیس بک چینل بناو یوٹیو پہ آو کچھ کرو کرو تو ہم لوگ نے اس کو سیریسلی نہیں لے ہم نے کہا ٹھیک ہے کر دے تو اس نے خود ہی بیٹھے لاب ٹاپ پہ فیس بک پیج بنایا خود ہی سارا کچھ کیا اب نام سمجھ نہیں آئی تو اس نے فیروز سے ایف اٹھایا مچی سے ایم اٹھایا اور وہ گروز لگا گیا فیم گروز بن گیا تو that thing just came into existence اور اس کے بعد سے بس off and on جب time ملتا ہے تو بھی try کہ تھوڑا بہت کچھ کرتے رہے ساتھ ساتھ اچھا نہیں وہ تو میں دیکھتا رہتا ہوں بلکہ I myself as a follower میں آپ لوگوں کو فیس بک بھی فولو کرتا ہوں اور آپ لوگ کی ویڈیوز بھی دیکھتا رہتا ہوں سے کہ ذکر دیکھتا ہوں اور مید گتے بات سلی اب herb کو م howlic اس بہت پہلے سے جانتا ہوں ایلٹی سے پر بات عام کی تھا یہ میں نے ہوا م ات会ی نہیں ہے عن ایلٹی سے مو بہت عرسے سے جانتا ہوں اس طرح سے کہ بے لئے دی بلدہ اسبتہ رہتا کیوں مسئول haciendo من مدورستی تو وہاں پہ میری پیلی ملکات ہوئی اور ایدو چاہتا ہوں مجھے تھی تھی ایت چیز میں مجھے اعطاءت فیان اور اس میں نے انتبا کوئی بھی کہتے ہیں یا جاتا ہے کیا بھی کہتے ہیں کیا ہے ایڈیش اور مجھے بھی ہیں اور ٹھیکی آپ کیے شایٹ کھنٹ تھی جو بھی بھی شامپو روی پڑھے پڑھے ہیں نہیں شایٹ کھنٹ اور باکی بس اچھی خوراک مجھے زیادہ مجھے جاتا ہے وہ بڑا کرٹیکل ہوتا ہے جب آپ کو شروع میں کیونکہ شروع شروع میں جب آپ موسیق کے شوق ہوتا ہے تو وہ جو ایک ایڈنٹفیکیشن ہی ہوتی ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے ایک تو شروع سے شوق ہوتا ہے پھر عملی جامعہ میں اس کو پنایا جاتا ہے تو آپ اپنا شیئر کریں کہ شروع میں کیسے بارے چلا کہ یا میں نے موسیشن بننا ہے میں نے موسیق کرنا ہے میں نے کتاب جانے میں جب اپنے سیکنڈ گریڈ میں تھا تو وہاں پہ کوئی سنگنگ کومیٹیشن ہوا چھوٹا بوٹا تو وہ میں نے موسیق کیا اس تیم کچھ پتہ نہیں تو تو کیا ہوتا پھر صدنی پھر سکس گریڈ میں میں آیا وہاں پہ میں اپنے فادر سے ایسی فرمایش کر دی کہ میں نے گٹار لینے پتہ کچھ بھی نہیں پھر وہ جب گٹار آگیا تو پتہ لگا کوئی سے کھانے والا بھی ہے پھر جب سیکھنا شروع کیا تھا پھر وہ سمجھ میں آگیا جب سمجھ میں آگے پر کرنا شروع کر دی ہے تو اس دن سے لے کے بس آج تک کر ہی رہے ہیں اور وہ انکسپیشن وہ پارٹ و باڈی بن گیا ہے پارٹ و بلد سکریم بن گیا ہے وہ اب یہ ہی ہوتا ہے وہ سوچ پی رہے ہیں تو کچھ کچھ گنگنا کے سوچ رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو موسیق پھر پر آگیا ہے کیا بات ہے تو یہ موسیق سیکھنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ای بلیو کہ ٹالنٹ ان ایٹسل ہوتا ہے جس میں وہ خر جاتا ہے سیکھنا بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ نے موسیق ویسے اس سچ کسی سیکھا ہے میں نے موسیق سیکھا ہے بلکل ایکزاکل اور موسیق سیکھنا بہت ضروری ہے آپ کیا کہنا چاہیے کبھی کبار آپ فرزامپل آپ سننگ کر رہے ہیں تو آپ پانی میں جا کے آپ کو اوپر دو رہا سکتا ہے مانگر پراپر شروع سیکھنا اس کے اس میں سپید ڈیولپ کرنا اس میں بریتھ ڈیولپ کرنا وہ سارا آپ کو سیکھ کے ہی پتا لگتا ہے تو موسیق سیکھنا اس پروسپیکٹ سے بہت ضروری ہے ہلکا بھلکا ٹوٹا ٹوٹا آوارا گردی موسیق سارا کر لیتے ہیں مگر جو سیکھا موسیق ہوتا ہے وہ سامنے نظر آتا اور وہ ہی کرنا چاہیے ہر چیز کو اپنا ٹائم دینا چاہیے اور اس کی کم از کم سٹڈیز کے ساتھ کرنا چاہیے تو آپ کی ویڈیوز وغیرہ تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں اپنے سکرینز پر فیروز بھائی ساتھ بھی سناد ہیں فکر وہاں پر سننے کو بہت کچھ ملتا ہے ہیرامی سیٹ پر آئی مہیں وہاں ہم سنادیں فیروز بھائی میں ساتھ ہیں دیکھ ایک بھی جو خیلی کی روز بھائی ساتھ ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایف ام گروز کو بھوم آن لائی کے سیٹ پر تو ایف ام گروز سے ہم بيات کر رہے تھے آپ لوگ انہیں گانا گایا اور اس کی کیا بات کیا ہے مزا گیا نے کیا ہے فیروز بھائی آپ کی موسیقی جرنی کیسے سٹارٹی؟ آپ کو بڑی اسی آری ہے کوئی فنی سٹوری لگ رہی ہے میں جب پاس سٹوری اور ہوتی ہے میرے مجھے ریل سٹوری مگر فیروز بھائی آپ کو بید اپ سٹوری سنائی فیروز بھائی پہلے ہم آپ سے سنیں گے آپ کی آپ کا ورزن پر آپ سے سنیں گے میری موسیقی جرنی ایسے تھے کہ میری ایمی کی بڑی اچھی آز ہے وہ اپنے کالیج تین کی گایا کرتی تو بڑی خوبصورت آز ہے تو ان کی طرف سے میں گانے کا تھوڑا سا شوک شک کرتا ہوں میں چھوٹا تھا چھے سات سال کروں گا پہلا گٹار اببو کے کوئی فرینڈ تھے وہ گرمنی مووو کر رہے تھے تو ان کی بیٹے ہیں کسی کے بس پڑھاوا تھا تو انہوں نے دے دیا تو وہ میرے پاس آ گیا پھر جب میں نے صحیح سے گٹار بجانا شروع کی وہ تھا تقریبا ایج ایج آف 9-10 جب ہم لوگ US موو ہوئے تھے تو میری چچیں وہ دبئی ہوتے تھے تو وہ دبئی سے لکھا ہے کیونکہ وہ بھی گٹار شرار بھی پڑھا تو انہوں نے اپنا Yamaa کا کچھ سے گٹار مجھے دیا وہ بھی دو سال تین سال اس کو دکھتا ہے اس کے بعد وہ لیٹے میں پھر پھر اے لیٹے میں پھر اے لیٹے میں جب میں آیا تو اے لیٹے میں پھر اے لیٹے میں پھر اے لیٹے میں پہر ینیورسٹیسٹیسٹر ہو گئی پھر ینیورسٹیسٹیسٹی میں میں نے پھر زیادہ وہاں میں بہت ہی بجایا ہے پھر تو گٹار کی بات ہوگی باقی باتیں بتا نہیں ادرہا پھر تو یہ افسر تو انہوں نے گٹار پلے کرنا شروع کیا ہے اور زیادہ دوسری چیز ہے کہ جتنے بھی زیادہ لوگوں سے انٹریکٹ کیا اسپیشلی مسلم میں نے جتنے بھی موسیشن کمیونیٹی ہے اس کی وجہ سے میں نے زیادہ موسیق میں انوال ہونا شروع کیا ہے اور مسلم is also one of the biggest factors کہ مسلم کے ساتھ دوستی ہوئی ہماری پھر اس کی وجہ سے میں نے موسیق کیا میری وجہ سے یہ موسیق کرتا تو ہم دونوں کی وجہ سے بھی ہم دونوں موسیق کرتے ہیں تو that is something that is very کیا کہہ میں چاہتے ہیں good اچھے آپ لوگ کی مسٹری بڑے مزے کی ہے ویسے off screen بھی اور آپ کی ویڈیوز میں بھی آپ دونوں کی ملاقات کیسے ہوئی یہ band کیسے ہوئی یہ کیسے ہوئی ہم لوگ کی بیشتی میں بیشتی ہیں انجھے ہوئی ہماری لڑائی سے ہوئی تھی لڑائی سے ہوئی تھی کسی اور اس میں ہوتا ایک سیکشن میں یہ ہوتا میں بھی بناتے ہیں ایک سیکشن میں فیروز ہوتا ہے وہ تیرے بارے میں یہ بات کرتے ہیں اور مجھے پتا چلا کہ اس سیکشن میں مسلم ہوتا ہے وہ فیروز کے بارے باتیں گلتا ہے دن میں ایک لڑکی نکلتا ہے جو یہ باتیں کرتی تھے اور ہم دونوں نے ایک دوسری کو دیکھا بھی نہیں ہوا تھا ملے بھی نہیں ہوئے تھے اور باتیں مجھے کچھ اور پتا لگتی تھے اور ہم دونوں کے دلوں میں گیا ہے کہ کون ہے لڑکا میں نے مسلم کو دیکھنا ہے وہ کہتا ہے فیروز کو دیکھنا ہے باتیں کیوں کر رہے ہیں یہ جو اس طرح کی دوستیں ہوتی ہیں یہ جو ایک لڑائی سے شروع ہوئی ویو تھا یہ میں نے دیکھے بہت کام کرتی اور یہ بہت لبی چلتی ہے تو آپ لوگ کی یونورسٹی میں اب لوگ کی یونورسٹی میں جب آپ پاری دفعہ اس طرح سے ملے تو اس طرح میں آپ لوگ کو پتا تھا کہ آپ میوزک کرتے ہیں یا آپ میوزک کرتے ہیں کوئی تیمیلی آپ لوگوں کو ذاتیں جب لوگوں سے سنی کی کرتے ہیں تو پتا لگا کہ جی یہ بھی پلے کرتا ہے گاتا ہے میں بھی پلے کرتا ہوں دونوں کو ایک تھرڈ پرسن سے پتا چھتی رہی تھی بات ہے کہ وہ الگ مجھے کرتا ہے یا الگ مجھے کرتا ہے پھر جب ملے تو بس پر جیو تھرڈ پرسن حسن تو آپ لوگ کی سٹوری سے ویسے ہی رفلیکٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو فاملی کی طرف سے سپورٹ کی ان ٹرمز اف موسک ہاں جی فلکوم مجھے تو بہت زیادہ سپورٹ ہے کیونکہ میری فاملی آپ کو فاملی نہیں کہلے پر میرے دادا بھی کہلے دونوں میری باگ جی کہلے ٹی وی سے تعلقے ہیں شو بی سے تعلقی ہیں دادا بھی ریڈیو پاکستان میں سینے گڑی نے بے بڈیوسرہ مجھے تو ایسی تک ہے کہ جی پڑھائی پوری رجائے ہیں جی پڑھائی پوری کرلی جب میں آپ کے لئے یہ حسن میں چاہتے ہیں ثقی encouragement یہاں اطفال اپنے ہی لگا رہے ہیں اپنے جو گو اچھا ویڈیوز پر آپ کی میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ بناتے ہیں میوزک کی تو بناتے ہیں ریسنگ لی آپ لوگ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس کا نام تھا هاشتاگ سمتھنگ نیو ویڈیوز میں آپ نے ویڈیوز کو بھی کہنا چاہوں گا آپ لوگ ضرور جا کے دیکھیں فیس بک پر ان کا پیج ہے ایف ایم گروز کے نام سے اور وہاں پہ بہت مزے مزے کی ویڈیوز پڑی نئی ہیں گانوں کی بھی اور اس میں ایک ویڈیو ہے جو بخری قسم کی ہے اس ویڈیو کے بارے میں پہلے ہمارے ویڈیوز کو بتائیں کہ اس ویڈیو میں ہے کیا تاکہ انٹرسٹ ڈویلپ ہو دیکھنے کے لئے اس میں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے کیوں کی ویسے کیوں کیا پہلے بات ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کی کمیسٹری ہے تو اس طرح ہماری تھوڑا سی فیزکس بھی ایسا تو ہمارا انٹریکشن کیونکہ ویسے ہم جب ہی بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ وہ شوگل ہی لگا ہوتا ہے ہم کل بھی بیٹھے ہوئے تو ایک بات ہوگی تو ہم پہلے ہسنا شروع ہوگی ہم نے کہا کہ اس طرح کچیز بناتے ہیں اس کو رانڈم لی کریں گے مجھے پتا تھا یہ کیا کرے گا تو ہم نے تین تین گانے سلیک کیے اس نے اردو سے لیک کیے ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ٹرانسلیٹ کیا ٹرانسلیشن تھی وہ بہت زیادہ شوگل ہوگی جس میں آپ نے بات کی ہماری ویڈیوز میں کوئی نہ کوئی شوگل لگی رہا ہوتا ہے اور وہ ٹوٹلی انپلاند ہوتا ہے ہم ٹوٹلی ہوتا ہے کہ ریکارڈن کے لیے کیمرا آن کر دیا اور جتنی بھی ویڈیوز ہمارے موبائل پی دنگی تلے تو موبائل پی ریکارڈنگ آن کر دی تو وہ ریکارڈ ہونے سے پہلے ہم سنکھ کا ویڈ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم جو بھی بول رہے ہوتے ہیں وہ بھی پھر ہم ایسی چڑھا دیتے ہیں تو اس چیز سے کافی لوگوں نے پھر اکا کہ آپ لوگ بڑ اچھا ہے تو آپ لوگ کومیڈی ویڈیو بنایاں کچھ اس طرح کی بنایاں تو اس چیز کو لے پتہ نہیں ہم نے سوچا کہ ہم نے سوچا کہ وہ واقعی سمتھنگ نیو ویڈیو کا ویڈیو تو ویڈیوز کے اوپر بات ہو رہی ہے تو اب میں آنا چاہوں گا تھوڑا سا پروفیشنلی ویڈیو میکنگ ویڈیو ویڈیوز کے اوپر اور اوریجنل گانوں کے اوپر کیا پلانز ہیں آپ لوگ کے اپنے گانے کچھ بنے ہوئے ہیں اپنے گانے کب پرسوک ہیں آپ کو کچھ کچھ گانے بنے پڑے ہیں ہمارے مسلم نے بھی کافی اچھا لکھتا وہ تو اسر ہے وہ تو اسر ہے کیا بات نہیں لکھتا ہے کچھ بھی لکھتا ہے لیکن لکھتا ہے لیکن وہ اس کا ایک زون ہے ویڈیوز بلوک ہے تو وہ ہی رہتا ہے اس اوپر لکھتا ہے تو اس کی گانے لکھے پڑے ہیں کچھ 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 کامپوزیشن بنے پڑے ہیں تو یہ بھی بڑا مشکل ایک ٹاسک ہوتا ہے کہ تو ان کے جو آئیڈیاز وہ بھی کافی کلاش کر جاتے ہیں اب ایکسری ہوتا ہے کہ میں کچھ چیز کس طریقے سے کرنا چاہا رہا ہوں اس کو ہوتا ہے کہ نہیں اسے نہیں کرنا چاہیے کچھ یہ کر رہا ہوتا ہے تو مجھے رکھتا ہے نہیں اسے نہیں کرنا چاہیے تو وہ ابھی اتنگ واقعی کمیسٹری ماری ٹھیک ہے وہاں بھی کمیسٹری بھی نہیں مگر یہ خوبصورتی کا نام بھی ہے جب تک کلاش ہوتا ہے تب تک ہی آگے بڑھنے کی کوئی امید ہوتی ہے کلاش ختم ہوگا آپ حافظ کر رہا ہے جب کلاش بڑھتا ہے تو آپ کو آگے جانے کے بہتر کرنے کی کچھ تمنا دل میں بیتا ہوتی ہے تو وہ اسی طرح ہے کہ جب کچھ کلاش کے بعد مگر جب چیز چیزیں ملتے ہیں وہ چیز اچھی بھی ہوتی ہے چھرے بڑھ اچھی بات ہے اتنے مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہمارے ساتھ ایک کولر ہیں آئیے دیکھتے ہیں کون ہے اور کیا بات کرنا چاہتا ہے جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون کہاں سے بات کر رہی ہیں میں جی بینہ بول رہی ہوں پنڈی سے جی بینہ کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہیں جی بینہ ٹھیک ہوں ہمارے ساتھ ایف ایم گروز ہیں سیٹ پہ کیا پوچھنا چاہیں گے ان سے بہت سویٹ آواز ہے ان کی نو ڈاوٹ اور بہت لائیو بھی ہیں میں نے بتا جنا ساتھ لائیو پر فارم بھی کئی کونسرٹ وغیرہ میں کوئی کرتے ہیں سوال آیا سر آپ کے لئے ہمیں جب کئی بلا لیتا ہے ہم ضرور کرتے ہیں مگر آج کل ایسے ہیں کہ اتنا خاص ٹائب نہیں ہوتا جس طرح آپ اگر شو دیکھیں ہم زیادہ آفیس میں بیزی ہوتے ہیں وہ بھی فل ٹائم جاپ کرتے ہیں مگر ہمارا ٹائم کا کلیش نہ پڑھ رہا ہو کہیں پہ ہم لوگ آپس نہیں کرتے ہیں زیادہ تر کیفیز وغیرہ میں کوئی چھوٹا موڑا گیگ ہو رہا ہو وہاں پر لازمی کرتے ہیں سارا بینڈ وغیرہ ہاں جی بلکو بلکو سب کچھ کو دیکھتے ہیں تو یہ ٹی وغیرہ پہ تو ابھی تک آپ نے نہیں لیسے کوئی پر فارمنس کی ایک دفعہ کیا ہے ہم نے کچھ شوز ہوئے ہیں لیکن بہت رگلری نہیں کیا کیونکہ وہی بات ہے کہ دونوں بیزی ہوتے ہیں ہم دونوں کو ملتا ہی نہیں جانے اور آپ کا نکنیم کیا ہے یہ روینہ یہ ساری باتیں پرسنل ہو جاتی ہیں آپ ان کے فیس بک پیج پر جا کے کونٹاک کر سکتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے اور لگتا ہے کہ میری خالہ نے مجھے لگتا ہے کال کیا پوچھتے ہیں اسی لئے نکنیم پوچھتے ہیں یہ تو پہلے میں بتا رہا تھا نیکس کالر ہے اسلام علیکم کون کہاں سے بات کرنی ہے والد انسلام میں علینا بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے جی علینا کیسے حال آپ کے شو دیکھ رہی ہے پسند آیا آپ کو جی شو دیکھ رہی ہوں آپ کے گیس بہت امیزنگ ہے بہت اچھے بلائے میں آپ نے میری ایک ریکویسٹ ہے یہ آپ کے سنگر ہے فیضان ان سے کہ کوئی بھی نسط پتہ علی خان کا سونگ سے نام ہے پرفیٹ ہو گیا آپ کی ریکویسٹ پر ضرور ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگتا ہے موچی سے بات کرتے ہیں اور فیروز سے بات کرتے ہیں ابھی ہم جائیں گے چھوٹی سے بریک پر اور بریک سے واپس آکے ہم آپ سے سنیں گے گانا ایک استاد نسط اللہ حاندہ انشاءاللہ کیا بات ہے آپ ملٹی ٹیلنٹل لوگ ہیں وہ گاتا ہے یہ گاتا ہے یہ گاتا ہے وہ گاتا ہے ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے اسلام علیکم کون کہاں سے بات کرتے ہیں سلام علیکم اسلام میں مہنک بات کر رہی ہوں کیا حالِ مہنک آپ کے ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں صرف اور شکر آپ کے شو پر آئے پین اہم شاہر کے انہیں ہیں ان کی بہت بڑی پیانو انکہ پین ویوریسٹی پر ہوتی ٹی تھی ہیں ان سے پوچھو یہ ہے آپ کی آواز بہت کم آرہی اور آپ نے کہا آپ üوریسٹی پر ہوتی تب سے ان کو فولو کر رہی ہیں جی جی بالکل یہ بہت اچھے ٹھیک لیکنو اور اگر آپ کی وارس�도 آئےی کے لئے آئے ہیں نفر سے دور ٹاکھا آجیر بہتزار ٹاکھا آپ کا مسجد مکھی پیجئے آپ کی بہتزار ٹاکھا ہے شایدان میں مطلب ہمیں دیکھیں ہمیں ہی چکھ شاید لئے پر ٹاکھا ہے آپ کو جانبہ جانبوںی آپ کو اس ورنے والدالٹ دائے کے لئے آپ کی قلچرم اسلامباد کرنے کے لئے دیفرینلاکہ کے لئے نجپ دیفرینلاکہ میں آپ لوگ بہت اچھا پر فارم کرتے ہیں ابھی ایسا ہے کہ ٹائم مارے پاس بہت کم رہ چکا ہے اور گانے سننے کا بہت زیادہ دل کر رہا ہے لیکن ٹائم کی شورٹش کی وجہ سے ہم اس کو آگے کنٹیلوی کر سکتے ہیں آپ کو پھر بلائیں گے اور میرے ساتھ ہم لائیو کونسرٹ ہی یہاں پر کروا رہے ہیں ابھی اپنے دیکھنے والے کو چانے والے اتنے فانز ہیں آپ کے کوئی مسیج دینا چاہیں تو میسیج میں آپ کو یہ کیا ہے بس اچھا میوزک سنیں کیونکہ ہم مزیشن لوگ ہیں سارے اچھا میزک سنیں اسی کو پرموٹ کرنے کی کوشش کریں پاکستان میں آرٹس کلچر کے نام کی چیز ختم ہوتی جا رہی ہے اس کو دوبارہ کچھ زندہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ بھی چیز سامنے ہے یہ بھی کلچر ہمارا سامنے ہے کیونکہ جتنا کلچر ہمارا میوزک پروسپیکٹ سے پاکستان میں سٹرونگ ہے اور کہیں نہیں ہے بہت ڈپتھ ہے ہمارے میوزک میں اچھا سنیں اچھا سنیں اچھا گانے والے کو اچھا بھجانے والے کو سنیں بہت شکریہ آپ کو کیا بات ہے یہ کیا بات ہے بلکل فیروز آپ کوئی سکتا ہے بس یہی ہے ہاں ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گا کہ ریسنٹلی جو ہم دیکھ رہے ہیں تو آؤٹ دے ورلڈ ورلڈ وارٹر شورٹیج کا بڑا مسلاہ رہا ہے ٹری پلانٹیشن کیوں پر کافی ڈرائیوز ہو رہی ہیں انڈیا میں ریسنٹلی انہوں نے ریکارڈ بریکن ایک ایک ٹری پلانٹیشن ڈرائیوز کیا ہے 1.6 ملین پیپلے پلانٹیشن ڈرائیوز کیا ہے تو کافی میں فیس بک پر دیکھ رہا ہوں ہم لوگ ہماری میوچل فرینڈز ہیں کافی 14 اوگست کے حوالے سے کافی لوگوں نے ڈرائیوز پیجز بنائے میں تو آئیوز ریلی ریکویس لوگ پارٹ لیں ایکٹیوز کے اندر جائیں اپنے گھروں میں آپ کے گھروں میں اگر لانز ہیں ان کو مینٹین کریں گلی میں آپ دیکھتے ہیں گن مچھا گا اس کو اٹھا لیں because this is a very very serious problem اور ہم لوگ realize نہیں کرے یہ کتنا حیزر ڈرائیوز ہمارے لیے بلکل سچا نائیس میسیج فیروز اور مسلم اپنے آرٹ کو پریزرگ کریں اپنے کلچر کو پریزرگ کریں موسک اچھا سنیں پانی کا اور جس طرح سے تری پلانٹیشن کا انہوں نے ایک کاؤز بتایا ہے اس کی اوپر کام کریں فیضان سمیر آپ سے اجازت لے گا دل تو نہیں کہہ رہا جانے کا لیکن اب ٹائم آ چکا ہے کہ ہم یہاں سے آپ سے اجازت لیں مجھے دیکھتے رہیے اپنے شو کو سپورٹ کرتے رہیے اور ہمارے شو پہ جن آرٹس کو آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں ان کی ریکویس بتائیں کہ آپ کے ان کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کو آپ کی خاتے بوم آن لائیو کے سیٹ پر لے کے آتے رہیں اور آپ سے ملواتے رہیں اور آپ کے ان سے بات کرواتے رہیں مجھے فیضان سمیر کوئی زیادہ لیے تھانکیو سو مچ